نیبال میں ہم اور آپ اجتماعی شرکت کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو ہم کو سارے مومنین کو سلامت رکھے سارے لوگ مل کر کے نبی آلِ نبی پر جھوک کر درو دیر پاک کی رانے پیش بھیجئے بڑی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا شفیعنا حبیدنا شرمنا مولانا ملیانا غارب وسلم صلی اللہ علیہ وسلم حضرات وقت کی قلت ہے بڑے بڑے علماء خطبہ حضرات اس چیز پر تشریف فرما ہے میرا ارادہ تھا کہ کسی خاص عنوان پر میں گفتگو کروں لیکن اس پر گفتگو کرنے کے لیے کم سے کم ایک گھنٹا کا وقت درکار ہے اس مختصر وقت میں ایسے عنوان کو چھونا کام کو ادھورا چھوڑنا ہے بہرحال بڑی تیزی کے ساتھ میں چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں آپ کو بھی جانتے ہیں کہ عالم اسلام کی ایک عظیم شخصیت حضور شیر نیپال کا ارسے پاک جس میں ہمارا آپ شرکت کی سعادتیں حاضر کر رہے ہیں یاد رکھیں حضور شیر نیپال کی ذات اتنی اوچی اتنی اوچی کہ آج ان کی وفات کے بعد اگر ہم مفتیان کرام کو جب بھی کوئی مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا پہلے کہ حالات ایسے تھے حضرت کی شخصیت تھی کوئی بھی مسئلہ تھا سمجھ میں نہیں آتا حضرت سے رجوع کرتا تھا آپ واضح جواب کے آیت فرماتے تھے آپ رہنمائی فرماتے تھے ایک بار آپ سنسری کے علاقہ میں پرگرام میں تشریف لے گئے وہاں جانے کے بعد کسی نے ایک مسئلہ سوال لکھ کر کے آپ کی خدمت میں پیش کیا اس وقت جب آپ وہاں پر جا رہے تھے تو سوال نامہ حضرت کی بارگاہ میں پیش لیا حضرت نے فرمایا مجھے اس وقت آگے کا سفر کرنا ہے دور پہاڑ کے علاقہ میں جانا ہے ایسا کی دیئے کہ آپ لہان چلے جائیے وہاں مفتی احمد رضا تقافی ہے وہ آپ کے سوال کا جواب لکھ دیں گے حضرت کے حکم کے مطابق وہ سائل سوال نامہ لے کر میرے پاس پہنچا اور کہاں کہ مجھے ابھی جواب چاہیے غالباً زہر کا وقت ہو رہا تھا درسگاہ کا وقت خدم ہو چکا تھا اب فوری طور پر اس وقت میرے پاس کوئی کتاب نہیں تھی کہ میں اس کتاب کا حوالہ دیتا اور لکھ دا بہرحال میں فون لگایا حضرت کو حضرت نے کہا فتاوہ رضویہ مفتی عبدالسلام کے پاس سے مقبالی دیئے بارہ جن والے فتاوہ رضویہ اس وقت مفتی عبدالسلام صاحب بھی لحال میں بڑھا رہے تھے ان کے پاس فتاوہ رضویہ موجود تو آپ نے فرمایا انہوں سے مقبالی دیئے نووے جن میں یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے آپ اس سے استفادہ کرنا میں مفتی عبدالسلام کو کہا کہ فتاوہ رضویہ نووے جن کو بھیجئے آپ نے بھیجا اور جو مسئلہ میرے پاس آیا تھا ہوں بہوں اس کا جبارہ دل باغ باغ ہو گیا آپ حضرت کی وفاق کے بعد جب کوئی مسئلہ اس طرح پھستا ہے تو معلوم ویسا ہوتا ہے کہ یہ ملک اس وقت علم دین سے یتیم ہو چکا ہے پڑے پڑے برسائی آپ کھنٹوں نہیں دنٹوں نہیں سنٹوں میں حل کر دیا کرتے تھے اُن ذات کا نام شیرہ نباب ہے حضرت کی باتیں کروں تو راتیں ختم ہو جائے گی لیکن باتیں ختم نہیں ہو چکتی ہیں اب بڑے بڑے حضرت تجریف لائے ہیں حضرت کی ذات پر اتبو کرنے کے لئے الحضب اللہ آج پوری رات آپ حضرت سماد کریں گے ایک بار محبت سے تھوکا دوسرے پاڑ پڑی اللہ حضرت صلی اللہ سیدنا شبیعنا حسدنا کرمنا بولانا بیانا بارک و صلی اللہ سلام و صلی اللہ علیہ وسلم میری بات سماد میں آ رہی ہے آپ یہ آپ یہ ملاد اللہ بھی کا مہینہ سرکار کی غلادت کا مہینہ اپنے آخری مرحلہ میں ہے پہنچ سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کئی جگہ میں پروگرام میں گیا میسیج میں دکھلایا کہ حضرت کہ آپ لوگ جو میلاد کرتے ہیں کیا سرکار نے میلاد منانے کا حضرت دیا ہے یا سرکار نے اپنے صحابہ کو کہا ہے کہ میلاد مناؤ یاد رکھیں آج میں میلاد کا مطلب سمجھا دیتا ہوں اور میلاد کہاں سے ثابت ہے اس کو بھی محمد دس پانچ منٹ میں میں اپنی قطبو قطب کرنا ہوں ذرا توجہ سے سوئیے میلاد کا مطلب آپ لوگ سمجھئے پہلے میلاد کس کو کہتے ہیں میلاد کا معنی پیدائش میلاد النبی نبی کی پیدائش نبی کی پیدائش منانے کو میلاد النبی کہتے ہیں اب عام طور پر لوگ میلاد یہ سمجھ رکھے ہیں کہ درد پندرہ پچاس آدمی کو آگے بیٹھا دے علماء آئے تقریب کہے جائے ہیں یاد رکھیں صرف اس کا نام میلاد رہی ہے سرکار کی پیدائش کو آپ نے جس اچھے انداز سے ملایا وہ سمجھ ملاد ہے سرکار کی پیدائش کی مناسبت سے آپ نے گھر میں فادیہ فانی کا احتمال کروایا ہے یہ بھی میلاد ہے سرکار کی پیدائش کی مناسبت سے آپ نے جلوس محمدی نگالا ہے یہ بھی میلاد ہے سرکار کی پیدائش کی مناسبت سے آپ نے روزہ رکھ لیا یہ بھی میلاد ہے جو کرتے ہیں ملاد کے طریقوں میں سے صرف اسی کا ملا جائے یہ ایک طریقہ ہے ملاد النبی کے طریقوں میں سے اب آئیے دیکھئے کیا سرکار نے سوال کیا تھا کیا سرکار نے ملاد منایا کیا سرکار کے صحابہ نے ملاد منایا آئیے بخاری شریف بخاری شریف اصف قلقت بعد کتاب اللہ کتاب اللہ کتاب حدیثوں میں جو سب سے شریف کتاب اس کا نام بخاری شریف کیا نام ہے؟ بخاری شریف سنیے لمبی کفتگوں میں نہیں کروں گا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معبود کہ آپ ہماراں کے نبی ہر سموار کو روضہ رکھیں ویسے وہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسرت سے روضہ رکھا کر دیتے ایک بار صحابہ اکرام بھی روضہ رکھا کترت سے شروع کر دیتے تو سرکار نے اشار شرم آیا ایوکو مسلی تم نے کہا کام ہے جو میری برابری کرے وہ یا سرکار کی برابری کوئی نہیں سنیے سنیے میری بات سنیے آ رہی ہے ہاں سنیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے معمول تھا کہ آپ ہر سموار کو روضہ رکھتے ویسے وہ جگر ایام میں بھی رکھتے لیکن دوسرے دنوں کا روضہ کبھی کبھی جھوٹ بھی جایا کرتا تھا مگر سموار کے جس کا روضہ سرکار کبھی نہیں کھرتے ایک بات صحابہ اکرام سرکار کی بارگاہ میں آئے اور پوچھنے لگے سموار کے روضہ کے بارے میں یا رسول اللہ آپ ہر سموار کو تاقید کے ساتھ روضہ جو رکھتے ہیں ہر سموار کے روضے کی حکمت کیا ہے یا رسول اللہ آپ کس لیے آپ ہر سموار کے روضہ تو سنیے سرکار نے ارشان سموار سرکار سموار کا روضہ کیوں رکھتے ہیں آپ نے ارشان برمایا فی ہے ولد وفی ہے انزل علیہ سنوار سموار کا روضہ میں اس لیے رکھتے ہو کہ سموار سموار پیدا ہوا اور پہلی مصبر پر سموار اس لیے میں سموار کا روضہ رکھتا ہو سبحان اللہ سبحان اللہ میں نے کیا بتایا ملاد منانے کا ایک طریقہ روضہ رکھنا بھی ہے جلوس نکال بھی ہے محفل کرنا بھی ملاد کا ایک طریقہ ہے کویا حراب کے نبی نے اپنا ملاد خود منایا کیا کر کے روضہ رکھے اور ایک دو بار نہیں ہر ہفتہ مصطفیٰ ملاد 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 خوشتے ہو کہ سرکار نے خکم دیا صحابہ کو ملاد 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 ہر سرکار نے دو خود اپنا ملاد 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 ہے ایک دو بار نہیں ہر ہفتہ ملاد ملاد اللہ تعالی ہم کو آپ کو تادم حیات دین مدین پر قائم رکھنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے بس حاضری کے لیے حاضری دینے کے لیے میں آپ کی خدمت میں آیا اللہ تعالی ہم کو تادم حیات دین مدین پر قائم رکھے حضور شیر نیپال کے فیض کا فیضان ہم سب پر عام فرماتے اسلام علیکم ورحمت اللہ تعالی رکھے